اگر ایک تیلیمی نظام موجود ہے آلڑی بہت پابلک سیکٹر میں بھی پریویٹ سیکٹر میں بھی تو یہ کوچنگ کا نظام ایک آلٹرنیٹیو کی طرح کیوں امرش ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لیکن آپ نے محصول صاحب جس کوسٹین کی طرف توجہ اس وقت مبضوع کی یہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ کوسٹین مارک کے پورے ایڈکیشن سسٹم دے سوال یہ ہے کہ کشمیر پورے گلوب میں پورے دنیا میں اکیلی سٹیٹ ہے پورے انڈیا پورے ورلڈ کی بات کریں تو کشمیر اکیلی سٹیٹ ہے جہاں پہ ٹو پرلر سسٹم ایجزسٹ لیگلی لیگلی قرآنٹ دونوں سٹیٹ کو اس کے بات کرتے ہیں جنر ایک دوسراریق لاستر مارک کیا ہے گورنٹ کیا ہے کہ دوڑوڈ دی ریجرہ ہمارے پاس ہیں اور دوڑوڈا سٹیٹ بھی ہمارے پاس ہیں مینس پرائیویٹ کوچنگ سٹیٹ جیسے آپ نے اپنے کوسٹین میں بات بتائے کہ کیوں کا ایسا ہوا کوچنگ سنٹر کوچنگ سسٹم بیسکلی آؤٹکم ہے فیلیور آف کالٹی ایڈکیشن سسٹم یعنی جب سکول سسٹم کمزور ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی بچوں کے لیے کوچنگ سنٹر کے طرف برو جہاں بڑھتا ہے اگر پرانے زمانے میں کوچنگ کو ایک اچھی چیز عام طور پر نہیں مانی جاتا ہے اس کو میں نے سمجھے جاتا تھا بٹ رائٹ نوو اس کے اپنے مرٹس ہیں اس کے اپنے ڈیمرٹس ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دو پرلر سسٹم کو کیا کیا جا سکتا ہے یا دھونوں کو ساتھ پر ساتھ چلنے دیا جائے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پورے گلوبل کنٹری لیول پر یہ کنٹراسٹ پوزشن میں جا رہا ہے یعنی صرف ایک ہیا اسی جگہ کی جہاں پر آپ کے پاس دو پرلر سسٹم ہے اور یہاں یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ اگر کوچنگ ٹیوشن کی حد تک بچوں کو پڑھانے کے حد تک محدود ہے تو پھر سکول کا کام کام سے کام ری ڈیفائن کرنے کے ضرورت ہے کیا آپ وہی وہی لیسن کو چھوڑ کے جیسے سروس ہے یا اس کے علاوہ جو ٹوٹلی کمٹو اگزیم ہیں جس میں انٹرنس بگر آتے ہیں لیکن ٹیوشن کی کتابیں آپ بچوں کو سکول میں پڑھاتے ہیں کہ وہی کہتابیں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں سبیل پر دوبری خلام جیو پڑھے ہیں یہ اسی چیز کے لیے ہیتا ہے یہاں پہ ہی آپ کو پڑھا دنسیبی ہے کہ آم طور پر یہ خاص ہے کہ گورنمنٹ سرکاری سکولوں میں تعلیم فری ہیں پورا چھ ہزار کروڑ عوام کا پبلک کا اسی ایڈکیشن کے لیے جاتا ہے تو اس کے حد سے دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی کوسلی ہے اور یہی پیسہ ایک طرف سے اس بچے پہ وہ پیسہ سکول میں خرچ ہوتا ہے اور یہی پیسہ اس کو کوچنگ سینٹر میں بھی دینا پڑتا ہے which obviously is illogical and unnatural زور صاحب آپ نے آپ اس پبلک سیکٹر میں بھی کام کے ہے آپ نے سرکار مدب اس سے پہلے بھی آپ مختلف کوچنگ کلاسز چلا رہے تھے civil services کے آپ کیا یہ واقعی مدب اگر فیدے رہے تو کہاں فیدے رہے کہ مدب ایک بچہ ایک ہی کتاب اسکول میں بھی پڑے اور بعد میں جب چھٹیا ہوں تو وہاں بھی پڑے تو یہ ہم کو کس طرف لے جا رہا ہے سیون صاحب اس کی بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس میں کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو روٹین تیکشٹس ہوتے ہیں جو بورڈ کے انسی آرٹی یا سی بی ایسی کے تیکشٹس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو دو پرانل سسٹمز میں جانا ہوتا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں پیسیلی کو دیکھیں سر رائٹو ایڈوکیشنی اس فنڈیمیڈا رائٹ پاسڈ بائی لیس لیچر آب اس کانٹری تو ویٹس فنڈیمیڈا رائٹو سر ویٹس این آب اس کانٹری تو آلیڈی کسین ایڈوکیشنی اس سرمیس سیکٹر اس کانٹری تو گورورمنت that's why گورورمنت is پرویدی ایڈوکیشن whether it is primary level secondary level or university but apart from that every child every student has his right in addition to سکون ایڈوکیشن in اسے کامل چونک و آلیڈ اینوکیشن he can go for coaching for further اگر اس کو سکون میں بھی آپ پڑاتے ہیں اگر وہ فری ٹائم میں کوچنگ بھی اس کے لئے رہے ہیں اس کو پہلے پھنے میں لگائیں ہمیں اس چیز پر بھی جان رکھنا چاہیں ساگر بھی اگر آپ جمعین کشمی کی طرف دیکھتے ہیں تو کنفلیٹ سٹیٹ بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں تو بکاز آب دائٹ گورنمنٹ کی بھی پالس ہی رہتی ہے کوچنگ سینٹر سو ایٹیز جیسے کہتے ہیں اگر آپ پریوٹ ٹرانسپورٹ جاتے ہیں اگر کسی جن پریوٹ ٹرانسپورٹ نہیں ملتا ہے تو آپ آٹو لے دیں so that is some time that does not mean آپ باقی ٹرانسپورٹ کو ignore کریں گے so جو انسٹریشنس ہے دیوہ میجر ہو آدھو کوچنگ ہے 10% in competitive exam it can have more than 30% more than 50% for example اگر آپ کمبیٹیٹیٹو KS, IAS اور نیٹ کی کوچنگ کراتے ہیں پہلے بچے اگر نیٹ کے لئے آپ پڑھاتے ہیں اس نے بارہ جماعت باری جماعت تک پڑھائے اس میں آلیڈی ایک پوٹینشل ہے تب جانکے اس کو جب آپ اس کو کلاس میں پڑھاتے ہیں فیزکس پہلے اس کو مہت کے بیسکس پتہ ہیں وہ تو اس نے سکول سے چیخ ہے آپ اس کو شارٹ کر بولتے ہیں اگزام کیسے کریک کریں سیول سیروس میں اگر آپ وہ گریجویٹ آلریڈی ہے آپ نے اس کو گریجویشن تین مہین میں چار مہین میں پہنچ مہین میں کوچن سنٹر چاہے یہ دلی کا واجی رام ہے چاہے سٹیٹ کا کوئی سیول سیروس کا انیسٹوٹ ہے آپ اس کو تین چار مہین میں وہ ٹرکز بتاتے ہیں اگزام کیسے کریک کریں تو وہ ہمیں اگنور نئی کرنا ہے that is 90% روہ اگنوں نے اسٹوشنوں کا ہے جہ سے وہ آتا ہے ساکر ایٹھیں جو ہم بولتے ہیں آنے وقت کوچنگ میں جاتے ہیں یہ تو پہلے اس کا فرنڈمیٹ آئی پہرنٹ کی چوائز ہے اور باقی چیزیں مہت نظر رکھنے ہیں پہرنٹ کیا آبورڈ دیکھ اگر سوکول میں سیل بس نہیں ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا لیکن اس نئیو سٹیٹ اپ جو منٹ کس میں ریٹیز ریسٹ پارٹ سپارٹ سپارٹ کنٹری اگر کوئی پیپل وانٹ مور دی وانٹ بیس فار دیکھ اگر ان کو ریو جن بھی ہوتا ہے سوکول میں پڑھتے ہیں کوچک سینٹر میں پڑھتے ہیں تو اگر اگر ایک ہی نہیں پچاس اجنسیاں مل جو جائیں گے اور اگر کوئی کنٹریبوشن ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک کہنا ہے کہ ہم کہتے ہیں پرموڑر سسٹم ہے اپوزی کوئی سسٹم ہے آرد آرد ویڈیو 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 آرد ویڈیو کنٹریبوشن 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 محصول صاحب میں آپ سے ایک بات ضرور پوشنا چاہتا تھا کہ کوچنگ تو ٹھیک ہے کبھی شاید ہم نے بھی اپنے بچپن میں دالویل بی کی زمانے میں کچھ کچھ پڑا ہو کبھی کبھی سارے چھٹیاں جب ہوتی ہیں ویڈیو لیکن اب یہ کوچنگ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب کشمیر بینک جو ہمارا سب سے بڑا بینک خیریہ ساتھ میں انہوں نے تو پورا ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے کوچنگ کے لئے اس کا مطلب ہے کہ کوچنگ اپرینٹلی ان اپرینٹلی بن رہا ہے ایک پیرنٹ کے لئے اور سیریس قائسز بن رہی سماج میں تو باقی یہ جو کوچنگ ہے آپ ایک میجر انسٹیوشن کے هیڈ ہیں تو آپ کیا پڑھاتے ہیں جو وار صاحب اپنے سکونوں میں نہیں پڑھاتے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کوچنگ جو ہے ایک ڈیفرنٹ جانرہ پوریٹنڈ کر رہا ہے جب سکول کی بات ہے سکول میں آپ کے ایکسٹر کولیکیولر ایکٹیوٹیز ہیں کولیکیولر ایکٹیوٹیز ہیں کوچنگ ہم ایکٹیوٹیز کو جو وہاں پڑھایا جاتا ہے دوسری چیز کوچنگ جو ایج بن رہی ہے یہ جو اپنے ایک جے کے بینک کے بارے میں بھی کہا ہے they are actually targeting جو entrance exam میں بچے بیٹھنا چاہتے ہیں entrance exam میں جب بچہ آج بیٹھنا چاہتا ہے he has to compete all india pan india he doesn't have to compete district level or state level anymore آپ neat exam exam کو دیکھئے یا engineering میں بھی جو iit exam ہوتے ہیں تو اس کے لئے specific ایک خاص قسم کا program چاہیے جس میں schools کے پاس جو ہے اتنا specialized force نہیں ہے لیکھئے جہاں تک consumer کی بات consumer سمجھ دار ایسی بات year after year ہمارے بچوں کے لئے aims بہت مشکل ہوتا تھا یا ii advance میں سلیکشن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے but now it has become regularity اور انشاءاللہ ایک دو سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے راجستان سے بچے جاتے ہیں سلیکٹ ہوتے ہیں یا بیہار سے سلیکٹ ہوتے ہیں ویسے ہی انشاءاللہ کشمیر سے بچے سلیکٹ ہوتے ہیں فرائی ایدی ایڈوانس اور یہ جیسے نور اور مجھر چنک جیسے سلیکٹ ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ ضرور بتا دیجئے گا کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں سلیکٹ ہوتے ہیں لیکن ہم جب تیوٹر جایا کرتے تھے واد صاحب اور میں ہم ایک جنریشن سے ہیں تو جب ہم کسی تیوٹر کے پاس جایتے تھے وہ ہم کو جانتا تھا وہ ہم سے پوشتا تھا نام پوشتا تھا نام اس کو یاد رہتا تھا لیکن آج جب آپ ایک کلاس ایٹن کرتے ہیں میکسیم میں اوہرال جنرل بات کر رہا ہوں وہاں آپ کو پبلک ایڈر سسٹم لگانے کی ضرور پڑتی ہے وہاں اتنا اتنی یگہ بھی نہیں ہوتے کہ ایک استاذ ان بچوں کو جاننے پرکھے ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو کہیں یہ ایک بڑی اگزرسائز تو نہیں ہو رہی جس کا وہ مقصد نہیں رہے جو آپ فرما رہے ہیں سر دیکھیں اس میں بھی آپ کو ایسے سگیمنٹس ملیں گے جو زبردرس ارگنائز ہیں ایسے انسٹوٹس ملیں گے اور ایسا بہت بڑا طبقہ ہے جو انال ایسے جن کی اور آپ اشارہ کر رہے ہیں انسٹوٹس انسٹوٹس کے بارے میں گورنمنٹ نے بھی ایک کادم لیا تھا کہ ہم ان کو ایک ریجیسٹریشن کے بارے میں ہم نے کچھ اقدام آبی رکھے تھے کچھ terms and conditions رکھے تھے اگر terms and conditions کو فولفل کیا جائے تو costs will go up اس کے علاوہ آپ کو 18% آپ charge کو بیجتے ہیں جو free of cost 10% یہ بھی add کر رہا ہے paying students کو 18% پہلے ہی آپ add on ہو رہا ہے بچے کو جو اگر آپ دیکھیں گے جنرل مارکٹ میں اگر وہ چیز خریدنے کے لیے جائے گا 18% پہ بڑھ رہے ہیں 10% آپ کا free کوٹا میں ہے somebody has to pay for that and again 18% of the GST someone has to pay the GST even though coaching centers pay like we the very first year we paid the GST for every single student because you cannot run away from the law لیکن ایسی بھی ہے ki جو institute جو نہیں پہ رہے ہیں ایسی 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 جہاں پہ بھی economic rates پہ کوچ سکول بھی سکول بھی چلا رہے ہیں سکول اسوسیشن کے سربراہ بھی ہیں لیکن جب تحتیلات ہوتی ہیں چھتیاں ہوتی ہیں تو آپ ہی کوچنگ جو پورا سیکٹر ہے اس کو بھی انوے ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن مجھے ایک پیرنٹ کی حصت سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی پوری ایجوکیشن میں یا میڈی پوری ایجوکیشن میں جتنا کی ہم نہیں پڑھا ایک لاکھ روپے خارش ہو مجھے نہیں لگتا اب ایک لاکھ روپے بہت کم ہے ایک بچے کو ایک سال پڑھ لے لگے اب مجھے ایک پرابم یہ سمجھا دیجئے کہ میں بارہ مہینے اپنا بچہ آپ کے سکول بیٹھ گا تو آپ بارہ مہینے کا مجھے مجھے مجھ سے لے لیں گے اگر بھی اس لے لیں گے کیونکہ آپ کے خاص پھر تین مہینے کی چھوٹی ہوگی تو آپ دوسرا کام شروع کریں گے کوچنگ کا اس کا مجھے آلج لے لیں گے یہ پیارل پیچارہ جو ہے بات دورا ہی کہ کوچنگ اس کا ایک پرلر سسٹم کھڑا ہو چکا ہے چونکہ سکول کا جو سیلیبس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹر کرکلر ایکٹریٹیز ہیں اس کے لئے ایکسپورٹس نے باقرادر ٹائم ڈیوائیڈ دیا بچے کو کتنے گھنٹے کیلئے کتاب یہاں پہ میں جو سکول میں پڑھاتا ہوں تین بجے چار بجے کے بیعت میں اس بچے کو نہ ملتی ہے نہ ملتی ہے نہ اس کو چار بجے کے بیعت ٹائم ملتا ہے انہیں بے اس کو وہی پڑھنا پڑھتا ہے بیچ ایواز سپوز ٹیچ سکول ایک بار دوسری اس کا دوسرا اس پیسہ خرشنی ہوتا تیس بیسکلی ہی ایک ایسا پیسہ کوسیلک جو فیٹس کا مبین نہیں ہے مثلا میں آپ کو بتاؤ ایک تو آپ دیکھ روٹیا دوسرا خواست آپ لیے تیس گورنمنٹ کی جو اس سے پہلے پالسی انٹرونیشن ہوا کرتی تھی تعلیم گورنمنٹ کے لئے ایک پریارٹی ہوتا تھا ان دوس دیز آپ دیکھیں سکولوں کی سیکٹری کیا ہو تھی کی اتنا پریویٹ سیکٹر نہیں تھا لیکن آج گورنمنٹ کے پاس ایڈوکیشن اتنی پریارٹی ہے بس میجور اکمالا ایکشن ہے کہیں پبلک ڈیمانڈ آگئی صحیح ہے گلت ہے پرسکن ہے کچھ بھی ہے لیکن گورنمنٹ ایکشن کر دی گورنمنٹ ابھی تک ہمارے پاس ایڈوکیشن کے لئے کوئی سٹیٹ پالسی بھی نہیں ہے تو آپ اگر دیکھیں گے سرکاری سکوروں پہ کتنا خرچہ ہوتا تھا گورنمنٹ کا بجٹ کتنا ہوتا تھا اس وقت بھی دیکھیں چھے ہزار کروڑ کا گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بجٹے پی کتنا خرچہ ہوتا کوچن سے لے سکور سراسر بلکہ وجہ طور پر گورنمنٹ اس لحاظ سے ذمہ دار ہے کہ بینہ سوچے سمجھے گورنمنٹ ایک طرف سے کوچنگ پہ جی اس ٹی لگا رہی ہے اٹھارام پرسنٹ اور دوسری طرف سے دس پرسنٹ فری کوٹ دینا کتنے ہوگے تیس پرسنٹ کس طرح آپ جس فی کریں گے کسی بھی بزنس میں پروفٹ دس بیس تیس پرسن ہوگا تیس پرسن آپ مجھے بتائیے تیس پرسن ہم کن سے لے یہ تو سی سی بات ہے تیس پرسن آپ یہ انتظہ کرسکے گی یہ کوئی معمولی اس کشن نہیں ہے اس کے لئے گورنمنٹ کی پالسی زمدار جب 30% بڑھوتری کر رہے تو cost of coaching یا cost of schooling obviously will go اب آپ کہیں کہ school میں جیس نہیں ہے حالان کہ جتنے بھی school کے allied خرچ جس میں سٹیشنی وغیر ہے اس پہ بھی جیس ٹھٹی آٹومیٹ میٹ کے لئے پرنٹنگ پرسز پہ اس کے لابہ سٹیشنی وغیر ہے تو اس پہ تو آل دی ہی گاڑیاں وغیر سب کچھ ہے تو جو جو جیس بڑ دن 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 کوچنگ بھی ایکس سے ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے خدم کس پہ بڑھتے جا رہے ہے زور صاحب اکبر الہبا جی بہت بڑے شاعر تھے آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ایک زمانے میں لکھا تھا شاید وہ اس زمانے کے متعلق کی تھا انہیں کہا تھا بچوں سے بو آئے کب ماں باپ کے اتوار کی دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی لیکن ہم کشمیر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری جو سکول ہیں ان کے کولیپس یا ایلیجن کولیپس کہیں ایکچول کولیپس کہیں اس کی بنیاد پر ہم نے پرائیوٹ سیکٹر تعلیم کیا جس نے ہماری شاہ رکھی بلے ایکسپنسیو رہے لیکن تعلیم تو دیتی رہے اب ہم ایک تیسرے سسٹم کی جا رہے ہیں کوچنگ سسٹم کی طرف اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ کشمیر کی اکانومی کو دیکھ کے یہ بہت ہی ایکسپنسیو ہو رہا ہے بلے ہی ان کے کسپنسیو پھر بھی ایکسپنسیو ہوتا ہے کتنی بھی ڈیوی ایوی اگر یہ سسٹم بھی کولپ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے سر دیکھیں پہلے میں پہلی بات کرنا چاہتا ہوں آپ بول رہے ہیں شاید ہم انیلیسیس نہیں کر رہے ہیں کشمی انیلیسیو پیہ دی سکوالوں میں ادھر سے آنگا باپس پھر ہم کوچن پھر پیوٹ سکوال کتنی آپ کے ٹینتھ میں ایک لاکھ بچے اپیر ہو رہے ہیں اگزام میں پیوٹ سکوال میں ٹوٹل ڈیپ پیاس جتنے بھی گاؤو شاہر سے سکوال ڈیسیو 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 سکوال 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 ہم پانچ پرسن ٹوٹل میں پانچ پرسن ٹوٹل جتنے بھی ہمارے بچے سکوال میں آپ جو بھی رون اگر سکوال مکسو میں اپ سکوال دیکھیں آپ دیکھیں کوچی پیوٹ چھوٹا سکوال ڈیسیو خوری بچے ان کو سرکار میرے پہلے ہی پہلے ہی پڑھا رہے ہیں ہم وہاں سے ہم واپس ہو Gren Well اگر ہم پھر سے دیکھیں گے ابھی ہمیں ٹینتھ اور ٹویلتھ میں کتنی بچے کوچنگ کر رہے ہیں ہمارے سٹیٹ میں ٹینتھ اور ٹویلتھ میں کتنی بچے ہیں دولاک پلا سے کوچنگ سینٹر میں اینرول میں ٹوٹل دیکھیں کیونکہ یہ سرکار کے پاس آلڑی کوچنگ سینٹروں کا ہوتا ہے آلکار ڈیریکٹر ایڈیوکیشن کے پاس بھی ان کے سینٹرس میں کتنی بچے ہیں بیس ہزار سے زیادہ نہیں بانیں گے تو بھاگ کی بچے کام پڑھتے ہیں شاید ہم اس کو ڈائیوٹ تو جو میں نے بھی دیکھتے سیونٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس وہ ہے جو نہ گورنمنٹ کی کوچنگ لیتے ہیں نہ پریوٹ سکول کی کوچنگ لیتے ہیں نہ پریوٹ سکول کی کوچنگ لیتے ہیں نہ پریوٹ سکول کی کوچنگ لیتے ہیں جو بینہ کوچنگ we have a student رکشاوار ایک بچی سست میں پھیل ہوئی تھی کوچنگ کبھی نہیں کی تھی اس میں بھی آئے اس کیا ہمارے سکے میں یہ بہنہ آپ نے خود بھی کوچنگ نہیں کی ہو گیا آپ نے کیا ہو گیا تو سیمیز دکیس ہم یہ گنور کرتے ہیں وہ کلاس ہم اس کو ایسا ایکسپینڈ کر رہے ہیں لگ رہا ہے شاید یہی میکزمم کانٹربوش ہے میں میں کریکشن کر لوں کیونکہ ہم نے اس پر طور کام کیا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہوا میں نہیں کرتے تو زیرو ٹو سکس جو بھی امیشن ہوتا ہے اس میں سکی پر سکٹر میں جا رہا ہے کشمیر میں اور جو میں ہی بات کر رہا ہوں اسی بنیات پر کر رہا ہوں یہ بات بھی سہی ہے کہ پرکریز میں گابر سکٹر کام کر رہا ہے جمہوں میں گابر سکٹر بیسٹ کام کر رہا ہے کشمیر میں نہیں کر رہا ہے بیسٹ ویٹ ہے بیسٹ آبیٹ تو ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کان جا رہے ہیں we need to introspect that's needed but you have not a good or conflict so all the sectors every sector should work on state honours for the betterment of the education that should be the effort of everybody مسور صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم deliberately target کر رہے ہیں کہ کوچھ انسٹرز پیسے نہ کمائیں پیسہ ضروری ہے کمانا ضروری ہے دیانت داری ضروری ہے لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موڈل ہے آپ کو اگر کشمیر کے بارے میں بلکل آپ کو پتا ہوگی کہ یہاں جتنے لوگ نہیں ہیں اتنے زیادہ موڈل ہے اور ہر ایک کے پاس کنیکٹیوٹی ہے انٹرنیٹ ایویلیبل ہے بہلے ہی بیچ میں تھوڑا ڈاون بھی جاتا ہوں سوچ لیکن ایک سکسسپر مارڈل گلوبلی ہے کھانے کڑمی والا مارڈل کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ لیکچرز جو انٹریکٹیو سیشنز وہ ریکارڈ کر کے آپ اسی بچے کو ایک سیڑی دے دیں یا اس کو آن لائن ریجسٹر کر لیں تاکہ اس کے دیکھیں ہمارے پاس انسٹنسز ہیں کی کوچنگ کرنے کے لئے بچے کپوارہ سے شوپیان سے کلگام سے جب اس کو ان کو صرف کوچنگ سیمٹلز کا پھیس سین ہی نہیں دینا ہوتا ہے ان کے لئے ایک دیرہ بھی چاہیے چھت بھی چاہیے اور چھت میں چھت کے نیچے ان کو کھانے کے لئے بھی اور بھی ایکسپینسز برداشت کرنے ہوں گے کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ آئی ٹی کو استعمال کر کے تھوڑا سا اس کو کمپریٹیو لی بیریبل برائیں گے ان لوگوں کے لئے بھی جو لوگ اتنا لاکھوں روپے خرج نہ کر پائیں کیا ممکن ہے یہ سر دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھے کی ضرورت ہے اگر تیچنگ لرننگ پروسس میں کوئی انسان وہ ہے جس کے بغیر میں ہی چل سکتا ہے یہ ایک تیچر ہے اور تیچر جو ہے وہ اٹنشن تب ہولڈ کر سکتا ہے جب ایک ڈیریکٹ انٹریکشن ہے they are in front of each other سر ایک ریلیشنشپ جو ڈیولپ ہوتی ہے نا ورچول ورل has not been able to develop جہاں تک آپ نے خان اکیڈیمی کی بات کہی انڈاؤٹلی وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ سیگیمنٹ ہے اس سیگیمنٹ کے لیے ہم ریگلرلی چھے گھنڈے پڑھاتے ہیں اور چھے گھنڈے پڑھانے کے بااد ہمارے ساتھ سے آٹھ مہینے جو اکیڈیمی سوٹے وہ کم پڑھ جاتے ہیں سر سر کھان اکیڈیمی اینڈ سچ پلیٹفورم ہیں وہ لیجر لرننگ کے لئے بہت اچھے پلیٹفورم ہیں اگر مجھے فوٹوگرافی سیخنی ہے مجھے ایڈیٹن سیخنی ہے یا کچھ کچھ ایسے چیزے گیٹار لرننگ ہے اگر اکٹیوٹی سیخنی ہے پلیٹفورم like that are very good but if i am competing with a million students around around india a million students who are studying got ہو رہے ہیں ایک specific coaching sanctiment کے ساتھ اور ایک اس کوچنگ کے ساتھ جو سیخ سیوند ایتھ ٹھرڈ فورث کو دی جاتی ہے جہاں تک چھوٹے کلاسز کو کوچنگ دی جارہے up to class 10 میں خود اس کے جو ہے اگین اسٹ کو اگین اسٹ میں جانتا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو اور اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں لیکن جہاں تک 11 class کی بات ہے جہاں تک 12 class کی بات ہے then we make student prepare for the entrance examination وہاں coaching کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے and we have not been able to penetrate the segment جو ہمیں expand کرنے کی ضرورت ہے because we need to accelerate آپ کو بھی کوچنگ دیکھ رہے ہیں آج جو ہمیں بات کر رہے ہیں mostly you will find it in Srinagar اگر آپ peripheries میں جائیں گے ابھی ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں we are not been able to reach out to them تو ہمیں کوشش کرنی چاہیئے کہ ہم ڈسٹرکس میں بھی پہنچیں پہنچ 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 کس کم ہوں گے کس آئیں بھی نیچے لیکن چانہ پر جو ہے کس بچے کو وہاں سے آکے یہاں پہ پہ رہا ہے اس کو سٹے بھی کرنا پہ رہا ہے ہم پہ بھی پریشورز ہیں تو اس میں کس اے سپلیٹ ہو رہا ہے بھائر سب آخر میں آخری میں جو میں پوچھنا چاہوں گا، دیکھنے والوں کے لئے، وہ یہ کہ ایک سٹویشن امرج ہو گیا ہے، ایک سیکٹر امرج ہو گیا ہے، ہم اس کے حق میں ہوں، نا حق میں ہوں، ایک 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 ایکٹویٹی ہے، ایک ایڈکیشنل ایکٹویٹی ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کو کئی سے پوسیبل بنائیں، تاکہ زیادہ لوگ اس کا استفادہ کرے ہیں، اچھا اس کے کاسٹ سوڑے کام ہوں، ہمیں جیسے بانسور صاحب نے بھی کہا، ہمیں کنفلکٹ میں ہیں، اور کنفلکٹ کے بہت سے مینفیسٹیشنز ہیں، اس میں اتنا ہی ہیں، اس میں، اب میں چاہوں گا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سارے ایڈکیشن سینٹرز، کوچنگ سینٹرز، ایڈوٹائزمنٹ اپنا کر رہے ہیں، جو ان کا حق ہے، لیکن ساتھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں سکولرشپس، کس کو دیا، یہ کسی کو پتا نہیں چاہتا ہے، اب یہ ایڈیزمنٹ کمپینرز چلا رہے ہیں، فارن اسٹرنس، کہ ہم نے بیس لوگ اس کورس میں ہمارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ بیس لو لوگ پتا ہے، اس کدیزمنٹ میں حقาร fog،터ک سے کس پر durchaus زیادہ سکتر حقارق Fieldax to Luگ پر بزنگ میں سے Helen. ہیار کی ن lista سپر رہے ہیں کہ یابی ٹیک برے ہی ہے اس اپسے جب پورے سیکٹر، جو چطور کو ما رہے ہیں، براہ سیکٹر کو دوسارے طور کی بیرغی ہے جو آبی چلے، لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں کہ ٹھیک سینٹرز، جوان. ملین紅ڈاー something – ایک میلینڈڈالر قال، جو آبی بدل یا ابی موолотی بی القر� automotive سلوشن کیا ہے فیکٹ یہ ہے کہ کوچنگ کے لیے بچے کو جانا ہے فیکٹ یہ ہے کہ سکون کے لیے بچے کو جانا ہے فیکٹ یہ ہے کہ اس کو پیسے وہاں بھی خرج کرنا ہے پیسے یہاں بھی خرج کرنا ہے گورنمنٹ ہو پرابیٹ ہو پیسہ تو پیسہ ہے اس میں جیسے ڈاکٹر ضرور صاحب نے بہت اچھی بات رہی ہے اس نے کہا کہ ایک سارے سٹیکھولڈرز میل جھل کے کنٹیٹوٹ کرے ایک ایڈوکیشن مومنٹ ایک ایڈوکیشن اگمیشن کے طور پر جہاں یہ بات ایک پرسپشن سے صحیح ہے وہاں آپ کی بات کیونکہ اس پروگرام سے کم سے کم ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہوں کی کیا راستہ ہے کیا کوئی سلوشن اور یہاں ایک کنیر سلوشن ہے کہ بیس کے لیے ہمیں اپنی بیس کو ٹھیک کرنا ہے بیس یہ ہے کہ ہمارا تھوٹ توسس ہی گلت ہے ہم سوچتے ہیں کہ بچے کو پڑھنا ہے یہ سرکار کہتے ہیں کہ میرا حق ہے کہ میں کیسے پڑھا ہوں کوچنگ والا کہتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میری کوچنگ سلوشن ہے سکول والا کہتا ہے کہ میرا حق نہیں یہ حق ہے میرا کہ سکول میں بچہ آئے اور میں اس کو اپنے انداز سے پڑھا ہوں لیکن بنیادی طور سٹوڈنٹ کے پاس یہ چوئیس ہونی چاہے کہ وہ کہاں پڑھے اور کیسے پڑھے اور کس انداز سے پڑھے اب سوال یہ ہے کہ یہ چوئیس کیا ہے چوئیس یہ ہے کہ ایک امیر کے پاس چوئیس ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس بچے کو اپنی مرضے کے کہاں پڑھے گوریمنٹ میں پڑھے پرائیو میں پڑھے کیونک اس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی اس چوئیس کا یوز کر کے کوچنگ کے لیے بھی جاتا ہے پرائیو سکول میں بھی جاتا ہے گریر کے بچے کے پاس جس بچے کے نام پہ ہزاروں کروڑ روپے خرج ہو رہا ہے اس کے پاس چوئیس نہیں ہے یہ سپوزڈویٹ نے گوریمنٹ سکول کیونک اس کے پاس پیسہ نہیں ہے گوریمنٹ کی اپنی اپنی اس کے پاس چوئیس ہے یہ خرمک کروڑ ہے اس کے پاس چوئیس کی خرج ہو گیا جاتا ہے گوریمنٹ سکول میں اپنے بچے میں سکول کروڑ ہے اور باریس ہزار روپے کاسٹ ہے ایک بچے کا پر مانت پر چائیل اس بچے کا مقافر کروڑ 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 ہے اس سینیریو کا جب ہم ذہن میں دیکھیں تو جیسے گیس کی سبجری آج ایک آنٹ میں ٹرانس پور رہی ہے وائی نارٹ کی گورنمنٹ اس پر سوچے کہ ہر بچے کو ایک ایڈکیشن ووچر دے دے اینکیشی بلک ایک کوچنگ سینٹر اور اینکیشی بلک ایک سکور یہ گریب بچے کو مرضی ہو کہا وہ کہاں پڑھے اگر سرکار کہتی ہے کہ دیر شوڈ بی چائل سینٹرک ایڈکیشن then the choice of education should lie with the student and the parent اس کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو کہاں پڑھائے کیسے پڑھائے اس کے بایر یہ سارے کنفیجن دھور ہو جائیں گے اس پر پرابم یہ ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ اس گریب بچوں کو پڑھائنے کا میرا حق ہے کیونکہ میں اس پر پانچزارے چھ ہزار روپے مہنے کا خرج کروں میں کہتا ہوں اس کو پانچزار آپ خرج مت کیجے اسے دو ہزار کا ہی آپ ووچر دے دیجئے چیک انڈ بیانس بلائی دیجئے زور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے what are the course corrections that we repair right now in coaching setup سی سر as we see education is all around محجور صاحب بولتا ہے گاٹ پزرو گاٹ شاہر روک علمکی کرتا باتا شیخ نوردین نورانی رحمت اللہیات شاہی حالیت سموک کزالی علمک تلک انزائنس علمتے دی so education is not only that coaching center میں ہم اس کو میں نے پہلے بھی بولا we train him for a particular سیل بس آپ کو معکس نائے لیکن ان اسٹوشن میں آپ اس کی پرسناٹی ڈیولپمنٹ باقی ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے لیکن we have to finally definitely when situation will be okay when there will be complete normalization ہمارے انسٹوشنس ہمارا education system جب بھی embryonic stage پر ہی ہے ایک stage آرے گا then coaching will not be an alternative we are in a situation till then this is okay i think مسور صاحب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کی کوئیس کریکشن کرنی آپ کو کیا چلنج صاحب ہمارے چلنجز کافی ہے ہمارے یہ چلنجز ہمیں اوپن مارکٹ میں کام کیا کرنا چاہیے لیکن ہمیں اوپن مارکٹ میں اوپن مارکٹ ایکنومی جسے آپ کہتے ہیں جس سے آپ کے پرائسز بھی کام ہوں گے اور آپ کی کالیٹی جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی اس کے کہیں نے کہیں گورنمنٹ کے سائیڈ سے جو ہے بہت زیادہ ریلکتنس ہے اگر گورنمنٹ جو ہے اسے ایز آؤٹ کرے دیکھیں at the end of the day he's a consumer وہ گورنمنٹ سکول میں جاتا ہے یہ پرائیویٹ سکول میں جاتا ہے یہ کوچنگ کے لیے جاتا ہے he's a consumer somebody is spending money ہم اس کے لئے بھی پی کر رہے ہیں گورنمنٹ جیسے کہ ہم اسے free کوچنگ ہے even though we are paying for it ہم ٹیکس پیرر سے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اور گورنمنٹ میں جتنے بھی ملازم ہیں وہ اس ٹیکس پیڈ منی میں سے اپنی سیلری بھی لیتے ہیں so rather we are paying for those students also what needs to be done is ان کو facilitate کرنا چاہیے ایک پلاٹ فارم دینا چاہیے student کو کہ آپ کہاں پڑھنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے empower کریں اس کو اتنا empower کریں اور policies جو ہے red tape prism اس میں ہے ہمارے پاس جو 10% بچہ آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کو کس بنیاد پر سیلیکٹ کیا گیا ہے جبکہ روز میرے پاس 5 سے 7 orphan students apply کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں بیٹا کیا کر سکتا ہوں آپ میرے institute کے لیے list کروائیے اپنے آپ کو directed school education میں اور ان کو بتائیے لیکن وہاں پر ان کو جواب دیا جاتا ہے نہیں ہمارے پاس جو ہے last day چلا گیا ہے میں ان کو پتہ آپ ان کو پوچھے کہ which is orphan i mean orphan student اگر میرا حق نہیں بنتا اس list میں تو کس کا بنتا ہے پہلے تو orphan کی یہ بننی چاہیے تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں بھی جو ہے جو government کا ہاتھ ہے اس میں بھی جو ہے جو bureaucratic ہاتھ ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں model کر رہا ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے transparency کی ضرورت ہے open market کو exist کرنے کی ضرورت ہے اگر open market آئے گا let us say اگر ہماری value open market میں ایک لاکھ روپے چارج کرنے کی ہے تو ہم کبھی جو ہے ایک لاکھ ایک روپے نہیں چارج کر پائیں گے because some other person will give it at one لاکھ روپے اگر ہماری value پانچ روپے کی ہے تو ہم چھے روپے چارج نہیں کر پائیں گے open market is the solution to all of this private as well as government industry اس coaching کے حوالے سے جو ہم نے بات کی اس میں بہت بنجائشیں بات کرنے کی اس میں بنجائشیں ہیں اس میں نئی چیزیں انٹرڈوس کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس پروگرام کا سکوپ اس وقت اس سے زیادہ نہیں جا سکتا آپ سے جائیں گے موسیقی